نظرین گرامی کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ مینڈک کو مارنے کے حوالے سے دین اسلام میں کیا احکامات ہیں مینڈک کو مار کر اسے کس طریقے سے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور خاص طور پر وہ نوجوان لڑکا جس نے مینڈک کو مار دیا مارا کیا بلکہ اس کی پوری نسل کو جلا دیا تو پھر اس کے بعد اس نوجوان شخص کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا السلام علیکم نظرین گرامی نئی ویڈیو میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے نظرین گرامی پاکستان میں موسم گرمہ کی آمد کے ساتھ ہی مینڈک نکلنا شروع ہو جاتے ہیں مینڈک ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ مگر مچ کی طرح پانی اور خوشکی دونوں پر رہ سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ سردی کا موسم پانی کی تہہ میں گزارتے ہیں جبکہ گرمی کے موسم میں یہ خوشکی پر آ جاتے ہیں پاکستان میں بتایا جاتا ہے کہ مینڈک کی تقریباً تین سو کے قریب اقسام موجود ہیں لیکن اس مینڈک کے متعلق دین اسلام میں کیا حکمات ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا اور اس نوجوان لڑکے کا واقعہ بھی سنایا جائے گا جس نے ماہر ابیالاول کے اندر مینڈک کو مارنے کی کوشش کی تو پھر اس نے خواب میں کیا دیکھا یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور مینڈک کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے نظرین اگرامی سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ مینڈک کے متعلق دین اسلام میں کیا احکامات ہیں اس طریقے سے چھپکلی اور چیونٹی کی بھی سوالے سے گفتو شنید ہوئی اور چھپکلی نمروت کے ساتھ کھڑی تھی جبکہ چیونٹی اپنے موں سے پھون کے ذریعے آگ بجانے کی کوشش کرتی تھی دیکھتے ہی مارنے کا حکم ہے جبکہ مینڈک کو دین اسلام نے مارنے سے منع کیا ہے یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ ایک حکیم نے مینڈک کے ذریعے ایک دوا بنانے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے مینڈک کو مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا اور یہاں تک فرمایا کہ مینڈک کی گٹرگو کی آواز جو آپ سنتے ہیں یہ دراصل وہ ذکر خدا کر رہا ہوتا ہے یعنی دین اسلام میں باوقت ضرورت اور باوجہ ضرورت بھی مینڈک کو مارنے کی ممانت کی گئی ہے اب ناظرین گرامی اس خیال کو اپنے ذہن میں رکھئے دین کے حکامات کو اپنے ذہن میں رکھئے اور آپ کو اس نوجوان کی کہانی سناتے ہیں جس نے مینڈک کو جلا دیا یہ ایک ایسا نوجوان تھا جس کا گھر گاؤں میں موجود تھا اور گاؤں کے قریب بہت سی فصلیں تھیں جس کے باعث بہت سے مینڈک اس کے گھر میں بھی آ جائے کرتے اور خاص طور پر ان کی آواز سے یہ بہت زیادہ تنگ ہوتا تھا اس نے بہت سے طریقے استعمال کیے عدویات کا استعمال بھی کیا لیکن نہ تو مینڈک ختم ہوتے تھے اور نہ ہی اس کی الجن ختم ہوتی تھی آخر کار اس نوجوان نے ایک روز یہ فیصلہ کیا اس نے وہ خاص کا علاقہ جہاں پر یہ مینڈک اور ان کی نسل رہا کرتی تھی اس کو آگ لگاتی اس کے آگ لگانے کی دیر تھی کہ مینڈک بلکل خاموش ہو گئے اور عبدی نینس ہو گئے یعنی وہ تمام مینڈک مر گئے اب یہ نوجوان بہت خوش ہوا اور یہ خیال کرنے لگا کہ اب اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا لیکن ناظرین اگرامی دو ہی روز کا وقت گزرا تھا کہ ایک رات یہ نوجوان در کر ہڑ بڑا کر رات گئے اٹھ کر بیٹھ گیا اس کو یہ اندازہ ہوا کہ اس نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اس کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے وہ آگ اس کے جسم کو جلا رہی ہے اب اس کو در لگنے لگا اگلی صبح یہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ایک بزرگ عالم دین کے پاس گیا اور انہیں جا کر سارا احوال بتایا تو انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ تم نے حالیہ دنوں میں کسی کو نقصان پہنچایا ہے اس نے کہا کہ میں نے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا انہوں نے کہا کہ تم نے کسی کو مارا ہے اس نوجوان نے ساری کہانی بتائی کہ میں نے کسی انسان کو تو نہیں مارا البتہ میں نے مینڈکوں کو جلا کر مار دیا تھا ان بزرگ عالم دین نے بتایا بڑا گناہ ہو گیا ہے تم نہیں جانتے کہ اس مینڈک کے متعلق اللہ کا دین اسلام میں کیا حکم ہے اور اس کو مارنے کی ممانت کیوں کی گئی ہے اب تم نے اس مینڈک کو جلا دیا ہے جس کی آواز سے تم تنگ تھے وہ دراصل صبح فجر کے وقت اللہ کا ذکر کرتا تھا اور اس کی گٹرگو کی آواز میں ذکر خدا تھا تم نے اس مینڈک کو جلا دیا ہے نوجوان نے یہ سنا تو بہت ہی پریشان ہوا اور ان بزرگ سے یہ سوال کرنے لگا کہ اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کیا مجھے بھی ایسے ہی آگ میں جلا دیا جائے گا اور میرا جسم بھی یوں ہی جل کر خاک ہو جائے گا ان بزرگ نے کہا کہ اب یہ بہتر ہے کہ تم اپنے رب سے دعا مانگو توبہ استغفار کرو نماز میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو اور اس سے کہو کہ اے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے ماف کر دے جنانچہ ناظرین گرامی اس نوجوان نے ایسا ہی کیا اگلی ہی نماز میں یہ مسلح پر بیٹھا اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کرنے گا کہ مالک میں نہ جانتا تھا کہ میں اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا ہوں تو بخشنے والا مہربان ہے تو میرے اس گناہ سے سرفے نظر کر دے اور مجھے بخش دے مالک بے شک تیری رحمت کے صفت تیرے غزب پر ہاوی ہے ناظرین گرامی اسی رات اس نوجوان نے دیکھا کہ ایک منڈک اس کے خواب میں آیا جو کہ مشکرا رہا تھا اور اس منڈک نے اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نہیں جانتے تھے تم نے جانے انجانے میں ہمارے ساتھ بڑا سلم کر دیا لیکن اب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو ہم نے بھی تمہیں معاف کر دیا تم یہ نہ جانتے تھے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں لیکن ہماری آواز دراصل ذکر خدا تھی چنانچہ ناظرین گرامی اس نوجوان نے جب یہ خواب دیکھا تو اس کے بعد سے اس کے گھر میں منڈک آتے اس کے گھر کے اردگرد منڈک رہتے اس نوجوان نے کبھی انہیں احسانہ پہنچا تھا یہاں تک کہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ پھر فجر کی نماز کے وقت وہ انہی منڈکوں کی آواز سے اٹھا کرتا تھا اور اسے یہ انتاظہ ہو گیا کہ یہ مخلوق اللہ کا ذکر کرنے والی ہے اب ناظرین گرامی اگر اس کے ساتھ ساتھ منڈک کی کچھ اقسام کی بات کر لی جائے تو دنیا بھر میں منڈک کی تین سو سے زائد اقسام موجود ہیں جبکہ تیس قسم کی ایسی اقسام ہیں جو کہ ناپید ہو چکی ہیں ان کا ایک بھی منڈک اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے منڈک ایک چھوٹے سے جانور سے لے کر تین سے چار سنٹی میٹر کی لمبائی تک ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اس کی آنکھیں بالکل سر کے اوپر موجود ہیں جس کے باعث یہ پانی میں رہتے ہوئے بھی اپنے دشمن کی آہٹ کو اس کی حرکت کو جان سکتا ہے اور خود کو محفوظ بنا سکتا ہے یہ پانی کی تہہ میں بھی رہتا ہے اور خاص طور پر سردی کے موسم میں یہ تالاب میں یا پھر ندی نالوں میں پانی کی تہہ میں چلا جاتا ہے اور گرمی کے موسم میں اپنا رزق لینے کے لیے یہ زمین پر خوشکی بڑا جاتا ہے یوں ناظرین اگرامی امید کرتے ہیں کہ منڈک کے متعلق آپ تفصیلات کو جان چکے ہوں گے اور آپ کو یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس کارخانہ خدا میں اس قدرت کے کارخانے میں کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین نے بے فضول یا بے فائدہ نہیں بنائی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے صحیح معنوں پر اور صحیح طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولئے اور جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں